یہ ہمارے بہت بڑے بزرگیں ہیں حضرتِ بابا فرید الدین مسعود گھنج شکر رحمت اللہ ماما اس طرح دے روز نہیں جمدیاں حضرت کارکر جمن چڑیاں تے کارکر جمن کان قدی قدی تے کتے کتے ہو جمدے ہن سے جنادہ نہاں حضرت فرید کو مائے روز تو نہیں پیدا کرتی ہیں حضرت کبھی کبھی آیا کرتی ہیں ایسے شہباز کبھی کبھی وہ اقبال نے بھی کہا کیونکہ حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے الفاظ بدل جائیں گے کو فارسی میں بولے گا کو پنجابی میں بولے گا کو اردو میں بولے گا کو عربی میں بولے گا لیکن بات سب کی ایک ہی ہوگی ہے یہی بات جو مائے صاحب نے کہی وہ بات اقبال نے بھی اردو میں کہہ دی وہ آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا فرید کبھی کبھی آیا کرتے ہیں یہ بہت بڑے لوگ تھے حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ حکم شیخ تھا اور میں قربِ الہی پانے کے لیے جو ہے نا وہ میں مجادے کر رہا تھا میں مشکتیں اٹھا رہا تھا میں منتیں کر رہا تھا اور کیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تو فرمایا کرتے تھے نا ٹونڈن والے ہاں پا لیا ٹونڈ جنہ دی پکی جنہ دی ٹونڈ پکی حضرت ملیا ضرور مقصود ہونا نا جڑا رہ گیا بس سمجھو ٹونڈی کا چیز پکی ٹونڈ والے نے ضرور مقصود ہویا تو اور ان لوگوں کو مقصود ملا گیا حضور ملے شاہ فرماتے بھی آپ فرماتے ہیں سیورنی دیورنی ودائی میں ساجن پائے ہوئے ہیں جنہوں نے منت کی ان کو دل ربا ملا گیا ان کو دل ربا ملا گیا تو آپ فرماتے ہیں حکم شیخ تھا میں مجادے کر رہا تھا بس حضرت قدرت سے تربیت ہونی تھی بابا صاحب فرماتے ہیں میرے فرماتے ہیں میں نوافل پڑھ رہا تھا عبادت کر رہا تھا تو مجھے نا پیاس لاتے ہیں تو بابا صاحب کا شمار ان صوفیہ میں ہے جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی لوگوں نے اپنے نفس پہ کٹھی ڈال کے رکھی اور قبلہ حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ایک اپنا انداز تھا وہی لانگویت رکھنا ہے نا کیسے دا جو خاص مرید تھے نا آپ ان کو بڑے طریقے سے پوچھا کرتے تھے جیدو آنا نا بڑے طریقے سے پوچھتے کیا تھے اور بابا جی قدی salads اپنے کوڑے تھے کٹھی بھی پائی جئے کہ نہیں پائی ہے کوڑے سے مراد نفس ہے اندر والا اہنے دا دے کاٹھی پائی ہے کہ دوسری یہ دے پائی ہے یہ طریقہ تھا آپ کا پوچھنے کے اور بابا جی chacunیا آپ نے کوڑے تھے کٹھی بھی پائی جئے اور یہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے کٹھی ڈال لی تھی اپنے گھوڑے انہوں نے لگامیں ڈال رکھی دیا ان کا نفس ان کو نہیں بھگاتا تھا یہ اپنے نفس کو بھگایا کرتے تھے یہ بڑی مشکتیں کرتے تھے بڑے مجاہدے تھے ان لوگوں کے آپ فرماتے ہیں پیاس لگ گئی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہاں بھائی کوئی نہیں پانی ہے میں نہیں پانی کوئی وہ سبر کرنا ہے تو آپ فرماتے ہیں پھر نوافل پڑھنے میں مشہول ہو گئے لیکن آپ فرماتے ہیں آہست آہست نا جسم پہ زوف غالب آگئے کمزوری ہو گئے نقاحت غالب آگئے تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو انہوں پہ نہیں پڑھنا گئے اور رنگ ہے اس میں اور میں آپ حباب سے کہوں گا کہ حضرت شکر کی عادت ڈالیں اللہ نے ہمیں بڑا دیر رکھ رہے آپ دیکھیں نا حضرت مسجد میں بھی ٹوٹیوں کا ڈھیر لگائے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو ٹوٹیوں کا ڈھیر لگائے کلر میں پانی فریج میں پانی بزار پانی راستے میں پانی تو یہ تو وہ دور تھا تو نلکے کا تو تصفر بھی کہیں نہیں ہاں اگر کوئے تو وہ بھی کہیں ملو کے بعد آپ کو جا کے ملے گا ہم تو شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا اسی لئے کسی نے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے بڑا کمال جواب دیا آپ نے فرمایا یار حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دان ٹوٹ گئے ہیں اور زبان ابھی بھی نشکری پہ لگی ہوئی ہے دان ٹوٹ گئے ہیں حضرت کھا کھا کے ٹوٹے ہیں ایسے تو نہیں ٹوٹے کوئی لیکن کیا ہے حضرت جس سے پوچھ لو وہ ہی روے گا میرکلتے ہیں ہی کھا کھا میں تو اچڑی گئی ہم اور نہ بھائی خدا کھا نہ اس طرح ہو تو کس طرح کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں صرف خرابی ہی ہو گئی کہ حضرت ہم نے اپنی صحبتیں گندی کرنا اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو وہ حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ تھا تو اسے بھی یہی عادت تھی لیکن صحبت اچھی تھی کسی پاک کے پاس بیٹھا کرتا ہے جب بھی جانا نہ جا کے یہی کہنا جناب اللہ نے تو بڑی میرے نال ظلم کیتا ہے وہ کیوں ہے دوسری بار تیسری بار ایک دن بابا جی بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے جب وہ آکے بیٹھا تھا اس نے پھر یہی گردان اللہ اپنا شروع کی جی منود ربا نے دیتا ہی کا کھنا آپ نے چھوڑی رکھی اس کے پاس اور جیب سے بیس ہزار نکال کے سامنے رکھا فرمایا یہ بیس ہزار لے اور ایک آنکھ نکال کے دے دے اور نہیں مذہور ہے آپ نے بیس ہزار اور رکھے فرمایا چل دوجہ بھی لے چالی ہویا دوجی کٹ دینا لو نہیں مذہور ہے احسان اتنی ہزار آپ نے چالیس ہزار اور نکال کے رکھا آپ نے فرمایا چل پھر اس طرح کر زبان کٹ کے دے دے چالیس ہزار دو آنکھیں اور زبان اسی ہزار لگ گیا کہنا نہیں حضرت احسان نہیں ہزار ہے اتنی نا ایک آل ہے تو بہت کٹے دس ہوتا ہے آپ نے فرمایا بے حیاء پھر تو کیوں روتا ہے دو آنکھیں اور زبان ہی اسی ہزار کی ہوگی پھر تو کہتا ہے اللہ نے دیئے ہی کچھ نہیں تجھے گھر تو کرو یار جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے ہاں حضرت وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا زبان ہی نہیں اس کے پاس لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے نمی تمہیں بتا دے گی میرا بھی دل بولنے کو چاہتا ہے جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں بھئی آنکھیں نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے حضرت اس کی آنکھوں میں آنے والے آسو مام والا بھی ہے آنکھوں والا بھی ہے آتوں والا بھی ہے پیروں والا بھی ہے شکر کی عادت ڈالو یار رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت بلکہ جتنا روتے جاؤ گے اتنا پستی میں گرتے جاؤ گے اتنا ہی گرتے جاؤ گے یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لَاِن شَكَرْتُمْ لَا عزِیدَنَّكُمْ اور تو شکر کارسی تیرا اور ودا دے آنکھیں شکر کی عادت ڈالو جو نہیں ہے اس پہ کیوں رو رہے ہو کیوں اللہ کا گلہ کر رہے ہو کیوں اللہ کا شکوہ کر رہے ہو ہاں بھائی جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو پھر انشاءاللہ جو نہیں ہے شکر کہ تو فیل اللہ تمہیں وہ بھی عنایت کر دے گا یہ رونے والا معاملہ نہیں تھی قربان جاؤں اپنے بزرگوں کو پڑھو انہوں نے زندگیاں کتنی کتنی مشکت میں گزاری ہمارے آقا کریم علیہ السلام چلو میں نیچے کی بات ہی نہیں کرتا تھا حضور نبی علیہ السلام اور فرماتی تین تین چاند گزر جایا کرتے میں تین تین ماں گزر جایا کرتے تھے کشانہ نبوت میں چولا نہیں جلتا تھا لیکن آقا کریم علیہ السلام کے شکر کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر رات کو اللہ کے حضور میں قیام فرماتے کہ آپ کی جو مبارک پنڈلی ہیں اس میں ورم آ جایا کرتا تھا اما اشیاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی میں رو پڑتی تھا اے اللہ کے رسول آپ تو محصوم ہیں آپ اتنی مشاکت کیوں اٹھاتے ہیں تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام جواب بنی ارشاد فرماتی ہے آئشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر نہ دا کر شکر کی عادت ڈال ہوئی ہے اللہ کا امپے بڑا کرم ہے بھئی میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم تجھے یہ ہے کہ اس نے انسان بنا دیا بھئی گدہ بنا دیتا تو کیا بگاڑ دینا تھی جاؤ جا کر گدے سے پوچھو اللہ کا شکر ہے شکر کی عادت شکر ہے شکر ہے الحمدللہ وہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا پاس کوئی آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوئی بڑی بڑا سفر کیا آگے جا کے کسپہ دکھائی دیا آپ فرماتے ہیں جب میں نے کسپہ دیکھا مکانات دیکھے تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی کون تو ضرور ہوگا آپ فرماتے ہیں میں کسپے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے تو یہ کون دکھائی دیا آپ فرماتے ہیں کون تو نظر آگیا لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کون کے اوپر نا وہ جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لئے بھی موٹر ضروری ہے اس کے لئے بھی ہینڈ پامپ کا ہونا ضروری اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا تو آپ فرماتے ہیں پانی کون تو تھا لیکن کون کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی آپ فرماتے ہیں جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کون خوشک ہے خوشک ہو چک ہے کون اب لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے آپ فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے جب کون میں دیکھا نا تو کون خوشک نہیں تھا پانی تھا لیکن پانی کیچنے کے لئے کچھ نہیں تھا تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے ہم تو ہم ہی رونا شروع کر دیتے ہیں ہم تو ہم ہی رو پڑھتے ہیں وہ بڑے یقین والے لوگ تھے آپ فرماتے ہیں میں کون کے پاس یہ بیٹھ بس تو بھی کرے گا آپ فرماتے ہیں میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا تو قربان جاؤں آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کون پہ آپ فرماتے ہیں جس طرح آکے میں نے دیکھا کہ کون میں پانی ہے کہ نہیں ہے آپ فرماتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہتے ہیں میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کون کا پانی اوپر آ گیا اب حضرت شیطان یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبیو خطوات الشیطان انہوں لکم ادوہو مبین کھلا دشمن ہاں ہر وقت تاک میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کان ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں آپ فرماتے ہیں جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھئی یہ کیا ہے ہرن آئے تو پانی آ گیا میں آیا تو پانی نہیں آ گیا آپ فرماتے ہیں فیل فور شیطان نے میرے دل میں بس بسے ڈالے او جاؤ اے فرید چار قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں اور بندے تجھے سونا بنایا ہے یہ ہے تیرا سونا بنایا ہے کہ تُو آیا تو پانی نہیں آیا ہرن آئے تو پانی آ گیا اوپر سے تُو مرید ہے جشتیوں کا کتب صاحب تیرے شیخ ہیں سلطان الحند تیرے دادا شیخ ہیں حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں یہ ہے نسبت کی بار ہے تیرے بھی تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا لیکن کیوں پیچھے نگاہ مرشد تھی فرماتے ہیں میں نے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الائی میں مشغول ہو گیا فرماتے ہیں ہرنو نے پانی پیا پی کے چلے گئے پانی اوپر ہی تھا کہتے ہیں میں نے کہا چل فرید تیرے لئے پانی نہیں آیا لیکن ہے تو اوپر ہی نا چل تو بھی پی لے لیکن قربان جوہاں فرماتے ہیں جب میں پینے کے لئے کونے پہ گیا نا پانی پھر نیچے چلا گیا بڑے لوگ بڑی باتیں کہتے ہیں میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا فرید یہ کیا ہو رہے ہیں پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا اب پانی اوپر ہی ہے تو پینے کے لئے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا یہ ہو کیا رہا ہے ابان تو نہیں تھے نا حضرت وہ تو خاص لوگ تھے اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ صرف بابا صاحب کے لئے تھا نہیں سب کو قرآن میں دعوت ہے وَأَنِيْغُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ آپ نے رَبَّلْ رُجُوْ قَلْ پکار اپنے اللہ ہاں آئے گا جواب حقیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دے جڑا قدی سرگی اٹھے آئی نہیں انہوں کی پتا جواب کی انہوں دعوت جو کبھی سرگی اٹھا ہی نہیں اس کو کیا پتا جواب کیا ہوتا ہے اس لئے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا دوست کیا